بسم اللہ الرحمن الرحیم روک اپ دودھ شامل کریں گے اب ہم اس میں دو یا تین چھوٹی لائچی شامل کر دیں گے اور اسے ٹھاپ کر بوائل آنے کا بیٹ کریں گے جی تو دودھ میں بوائل آ گیا ہے اب دودھ کو ہم نے دس سے پندرہ بار اس طرح سے پھینٹنا ہے اچھے سے دس سے بارا بار یہ عمل کر کے اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک چمچ شکر شامل کر دیں گے کٹے ہوئے بادام شامل کریں گے آپ اپنے سائکے کے حساب سے شکر شامل کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو شکر جو ہے وہ بلکل بھی پسند نہیں ہوتی اور آپ بداؤٹ شکر بھی یوز کر سکتے ہیں ہم اسے بہت زیادہ فائدہ مند ریسپی ہے خاص کر سردیوں کے سیزن میں رات کو سونے سے پہلے آپ اسے استعمال کریں ادھا چمچ چھوٹا چمچ ایک ہم اس میں ہلدی کا شامل کریں گے اور اسے پھر سے ہم دس سے پندرہ بار پھینٹ لیں گے اس طرح اچھے سے ہلدی جیسے کہ سبھی جانتے ہیں انٹی سیپٹک ہے بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں اندرونی یا بیرونی زخموں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے کسی بھی قسم کی آپ کو درد ہو تو آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دودھ میں ڈال کے زخموں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند اس کے لیے بھی آپ اسے رات کو سونے سے پہلے پیجئے نیم گرم یہ آپ نے دودھ پینا ہے بچوں کو بھی استعمال کروائیں ہلدی جیسے کہ اپٹن کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور اگر آپ دودھ میں ہلدی ڈال کے پیئیں رات کے وقت تو آر نتائج آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد یہ آپ فرق محسوس کریں گے کلر پہ بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے اس دودھ سے بے شمار فائدے ہیں اس کے اور اگر آپ اسے ایک چمچ دیسی گھی ڈال کے استعمال کریں تو یہ قبض کشاہ بھی ہے سردیوں میں جو خشکی ہو جاتی ہے اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا اگر آپ اس میں ایک چمچ دیسی گھی ڈال کے شامل کریں گے اور پھر اسے استعمال کریں جی تو دو سے پندرہ بار مہینے سے پھر سے پھینٹ لیا ہے اب ہم اسے ٹھاپ کر پانچ سے سات مینٹ تک درمیانی آنچ پہ پکائیں گے جب یہ تقریباً آدھا رہ جائے اس پوائنٹ پہ اب ہم اسے اتار کے ڈش آؤٹ کریں گے امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ریسپی کی ریسپی اور ریم ڈی بی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اور بہت ہی مزید آسی ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیجئے اللہ حافظ